دیکھ لیں کہ وہاں کی جو بنیادی انسانی شعوری اور ذینی ترقی ہے موشی ترقی کے علاوہ وہ اسی اصول کے اوپر منتج ہوتی ہے اگر آج آپ گلوبل انڈیکس دیکھ لیں تو گلوبل انڈیکس کے اندر پاکستان رول آف لاؤ کا گلوبل انڈیکس اس میں ایک سو انتیس نمبر بکھی ہوئے ایک سو چالیس نمبر ایک سو چالیس ممالک کے اندر جبکہ آپ کا انڈیا ہمساہ ملک سیونٹی سیونٹ کے اوپر رینک کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے خاکیوں کا رستہ رکھا وہاں پر انہوں نے آمریت کا رستہ رکھا اور ہمارے ملک کے اندر ریپیٹڈلی کبھی خفیہ اور کبھی علانیہ اس نظام کے اندر مداخلت ہوتی رہی پاکستان کے اندر آئین کے عملداری اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے بجائے یہاں پر اشرفیہ کا تحفظ ہوتا رہا یہاں پر ان کا تحفظ ہوتا رہا جنہوں نے بندوق اٹھائی یہاں پر ان کے مفادات کا تحفظ ہوا اور وہ بھی اپنی جو آئینی ذمہ داریوں سے نکل کے مختلف اور امور کے اندر شامل ہوگے جن میں کاروبار اور شیاسی عمل کے اندر مداخلت ہے وہ انہوں نے اپنی بنیادی جو اپنا ایک ودیرہ بنا لیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائیسز ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو کرائیسز ہے وہ کرائیسز آپ کا انٹیلیکشل کرائیسز ہے اس سوسائلٹی کو ڈیپ ریٹی سائز دیا جو کونسٹیوشنل گیرنٹیز ہیں جو کل انسانی بنیادی حقوق ہے ان کو سلب کر کے پاکستان کے اندر جو سیاسی عمل کا رستہ روگا پاکستان میں ٹریڈ یونینز پاکستان میں طلبہ یونینز ان سب کو ختم کیا گیا کیونکہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں یہ عوام کی لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا جو ایک ان کو خوف ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی آواز سے خوف ہوتا ہے انہوں نے ہر وہ عمل کیا کہ پاکستان کے اندر پاپولو لیڈرشپ کا راستہ روکا جائے آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح نو مئی کے مشکوک واقعے وہ بنیاد بنا کر انہوں نے جو آپ کی بنیادی جو آزادی ہیں ان کو سلب کیا آپ کے سیاسی عمل کو روکا سیاسی لیڈرشپ کا راستہ روکا اور سب سے افسوسنا چیز کہ جیسے ابھی ہمارے قائد حامد خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا اور میں یہ سمجھ کیوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنی وائبرنٹ لیڈرشپ ہم خواتین کی اب دیکھ رہے تھے یہ اس سے خوف زرہ سے کیونکہ یہ ایک روجتی ریاست چاہتے ہیں اور انہوں نے خواتین کا راستہ روکنے کے لیے نو مہے کے واقعے بڑھ ڈیڑھ سو دن سے ہماری خواتین جو ہیں وہ پابندے سلاسل ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ایویڈنس کے ہم نے کل ہاؤس کیا ہم نے کنیدین پاکستان کیا ہم نے کنیدین پاکستان کیا ہم نے کنیدین پاکستان کیا ابھی کال ہم نے اشتیاط صاحب کی زیرے صدارہ جو ہاؤس کیا تھا لاہور ہائی پورٹ بار کا تو اس میں میں نے عامل بل چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جن قوتوں کو پیغام دیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں اس مشکوک واقعے میں جو ہماری بہدے جیلوں کے اندر ہیں ان کو آپ انصاف دیں تاکہ وہ بھی ان قوتوں کو پیغام دیں کہ پاکستان کی حواتین تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے مہترم ساتھیو اس وقت پاکستان کا جو کانسٹیوشن آپ کو ٹرائکوٹمی آف پاور کا کانسپٹ دیتا ہے اس کو جس طرح پامال کیا گیا ادھر پاکستان کے اندر جو نظام انٹروڈیوز کرایا گیا وہ پولیٹیسائیزیشن آف جنیشری ہے وہ ملیٹرائیزیشن آف ڈیموکرسی ہے ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اپنی جدو جہد کو آگے بڑھائیں گے تاکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون جو ہے اس کی حکمرانیوں اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو انصاف ملے پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا مارشلہ ہے جو کہ انانانس اور انڈکلیئرڈ مارشلہ ہے ان لوگوں نے وہ دیکھا کہ آپ لوگوں کے جدو جہد سے وکلا کے جدو جہد سے دوہزار ساتھ میں پاکستان میں ڈیموکریٹ ڈیموکریسی کا ریوائیول ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ آب کی جگہ جہد سے پاکستان میں پہلی بار ممکن ہوا کہ ایک جنٹیٹر کا ٹرائل ہوا آرٹیکل سکس کے تحرم اس ٹرائل سے خوف زدہ ہو کر اب انہوں نے یہ نیا راستہ نکالا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر اناؤنس کیے یہ ایک مارشلہ لگایا ہوا ہے اور اس مارشلہ کی وجہ سے ابھی میں یہ ایڈی سی کورٹس میں سے ہو کر آ رہی ہوں نائنٹی سکس کی جو بیلز ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلکل جگیز بھی اس طرح ہے کہ ان کو ناکو کوئی ریکارڈ دیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے چھے ڈیوین بینچیٹس جوتے وہ یہ کیسوں کا فیصلہ نہیں کر سکے پہلے غلق زڑیچنی فیصلے کرتی تھی اور اب جڑیچنی میں اتنی سکت باقی نہیں بچی کہ وہ یہ فیصلے کرے اور بہت افسوس کے ساتھ جو آج میں نے صورتے آؤ دیکھی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو ابھی بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو اپنے ملک ہے اس کو بچانے کے لیے اس کی سالمیت کو انشور کرنے کے لیے اور ان کے جبر سے ریاستت کو چھڑوانے کے لیے ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں اور یہ ابھی نعرہ لگا رہے تھے ہمارے ساتھی تو میرا خیال ہے کہ نعرہ یہ لگنا چاہیے ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ہمیں کہنا چاہیے عوام کی ریاست خاکی دستور نامنظور نامنظور عوام کی ریاست اور خاکی دستور نامنظور نامنظور اور ہم لوگ یہ بلکل نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ریاست جس طرح اپنے شہریے کو ایک فٹیشیس پرسن کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے ہم لوگوں کو فٹیشیس پرسن بنا دیا گیا ہے کہ جب دل کرتا ہے یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کو سل کر لیتے ہیں تو یہ جو روش ہے یہ اگر کبیل نہیں کرتے تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ اتنی مایوسی ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھتی میں نے سب سے پہلا جو ایک مرٹیس کا جس میں میں نے پارٹیز پر کیا وہ ایم آڈی کی موومنٹ تھی اور میں سات سال کی عمر میں میں نے مجھر اس جلوس کے اندر گئی تھی لیکن اُدھر بھی زندگی کی ایک امید نظر آتی تھی پھر بھکلا تحریک ہوئی پھر پنجاب کے اندر مختی ورائٹس کے جدو جہد چلتی رہی انجمن مظہاری مکانہ کے جدو جہد تھی جو ڈریکٹلی ان فوجی فارم ہاؤسز کے ان کے فوجیوں کے خلاف تھی اس میں بھی لوگ لڑتے رہے آج جو مایوسیہ میں نظر آ رہی ہے آج جو قوم کو یہ خوف کا پیغام دیا گیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خوف کے پیغام کے خلاف جس طرح ہماری بار اسوسییشن جس طرح ہماری سپریم کورڈ بار اسوسییشن جناب آبن سبیری صاحب کی کیادت میں نکلی جس طرح انہوں نے کیا لیڈ کیا جس طرح ہائی کورڈ بار اسوسییشن کے ہمارے ساتھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بالکل خوف خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پچیس کروڑ عوام ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ پیسٹیل دیا کمپنی کے نمائیں گے ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کریں گے تو یہ ہم نہیں ہونے جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے اندر ہمارا خون ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے آپ لوگ اپنے جو بیادی سیاسی رہائی لیے پوک ہیں ان کے لیے سڑکوں پر نکلیں آپ اس مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں اور یہ مہنگائی بھی اس لیے ہے یہ مہنگائی بھی اس لیے ہے اور یہ انہوں نے مہنگائی جو مہنگائی ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ ملک کے قرائم اور قانون کے عمل داری نہیں ہے یہ جو آپ کی انٹرلیکشنل پرائیسی ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ آئینل قانون کی عمل داری نہیں ہے یہ جو آج بائیو سی ہے یہ بھی اس لیے ہے تو ہم سب کو آج اہد کرنا ہوگا کہ ہم لوگ نے اپنی پوری نور پوری نور پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ پہلی دفعانی ہم لوگ نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا اور جب بھگلا نے لیڈ کیا اور جو بھگلا ہے تو ان کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے اور اب بھی ان کو شکست ہوگی اور میں چیلنج کرتی ہوں ان کو میں چیلنج کرتی ہوں آج پھر چیلنج کرتی ہوں کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ خواتین مقابلہ آپ کا مقابلہ کریں گی آپ کو پتا ہے کہ رشین ریولوشن کے اندر خواتین کا کردار تھا اسی ہزار خواتین نے اس وقت رشین ریولوشن کی اس کو لیڈ کیا اور لینن نے کہا تھا کہ اگر خواتین نہ ہوتی تو ہماری کامیابی ممکن نہیں تھی آج میں بھی یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے خواتین آپ ان کا مقابلہ کریں گی اور ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عوام کا ملک اور خقی دسکور نامنصور نامنصور